اسلام علیکم بیلکم ٹو ماہ چینل مہاز رائے سٹائل کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہیریس سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائی ہوں چکن نگٹس کی ریسپی جو کہ بہت ہی آسان ہے مجھے کومیٹس میں کہا گیا تھا کہ یہ نگٹس بنانا دکھائیں تو چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں نمک وان ٹی سپون وائٹ پیپر میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے گارلک پاورر وان ٹی سپون آپ اس کی جگہ گارلک پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں انین پیسٹ میں نے استعمال کیا ہے وان ٹی بل سپون اس کا پانی میں نے نکال لیا تھا چکن کیمہ رہی ہے میں نے ہاف کیجی چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں میں اس کے اندر سب سے پہلے نمک ڈالوں گی گارلک پاورر بائٹ پیپر بائٹ پیپر کی جگہ بلائٹ پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں انین پیسٹ پیاس کا میں نے سارا مویسٹر نکال لیا تھا اب میں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی اب میں اس کے اوپر ایک ٹی بل سپون آئل ڈالوں گی اس کو پھر اچھے سے مکس کر دوں گی اب میں اس کو نگرس کی شیپ دوں گی تھوڑا سے بلکل گی مالوں گی اور اس کو اس طرح سے کر کے پریس کر دی جاؤں گی ساتھ ساتھ یہ نگرس کی شیپ بن گئی اس طرح سے میں باقی سب کوئی بنا لوں گی میں نے یہاں پر ایک ادھر انڈے کو پھینٹ لیا ہے اب اس کے اندر سے قریبے ٹو ٹی بل سپون میلک ڈال دوں گی اور پھر اس کو اچھے سے پھینٹ لوں گی میں نے یہاں پر لیا ہے ٹری ٹی بل سپون میدہ اس کے اندر میں ٹو ٹی بل سپون کارن فرن ڈالوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی اس کے لئے تھوڑا سا نمک ڈالوں گی پھر سے مکس کروں گی اور مجھے چاہیے بریڈ کرمز اب میں کی کوٹنگ کروں گی سب سے پہلے میں میدے کی مکسٹر میں ڈالوں گی اس طرح سے اب اس کو انڈے میں ٹپٹ کروں گی دوبارہ سے میدے کی مکسٹر میں ڈالوں گی پھر سے اس کی کوٹنگ کروں گی اس کے پر جو اکسٹر لگا ہو اتار لینے دوبارہ سے انڈے کے اندر ڈال دیا میں نے اب میں اس کو بریڈ کرمز لگاوں گی بریڈ کرمز زیادہ نہیں لگانے ملکل لائٹلی سے اس طرح سے آپ نے سب کی کوٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں ایک سوس پین میں میں نے آئل ڈال کر میڈیم فلیم پر گرم کر لیا ہے اب میں اس کے اندر نگٹس ڈال دوں گی آئل کو میں میڈیم ہی رکھوں گی جب آپ کو لگے کہ کلر زیادہ جلدی سے چینج ہو رہا ہے تو آپ کو ہلکا کر دیجئے ان کی سائٹس چینج کرتے جائیں ہم نے ان کو زیادہ براؤن نہیں کرنا سٹارٹ میں کیونکہ ہم پہلے اس کو لائٹ سا براؤن کر کے باہر نکال لیں گے پھر تھنڈا ہونے دیں گے اب پھر دوبارہ سے اس کو فرائی کریں گے تاکہ یہ ٹریسپی بنے جب ہی ڈال گولڈ کلر آج ہے تو آپ اس کو باہر نکال لیں ٹریسپی بنے اب اس کو تھوڑ دیر کے لئے ٹھنڈا ہونے دیں اب دوبارہ میں ان کو فرائی کروں گی تاکہ یہ کرسپی بن جائے اوپر سے اب جب ان تو براؤن کلر آج ہے تو آپ نے نکال لینے نگر سب تیار ہو چکے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ